بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادور اٹو کیر کے ایک نیو اپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کر رہا ہوں آج کے اس اپیسوڈ میں آپ کے ریکویسٹ کے اوپر ایک ویڈیو بنانے لگا ہوں جس میں آپ نے ریکویسٹ کی تھی ایک بھائی نے کہ جو کروم والے پارٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر سے زنگ اتار نہ ہو تو اس کا ایزی وی بتائیں آج یہ بائک کے کروم والے پارٹس کے اوپر سے آپ کو زنگ اتار کے دکھاؤں گا اور یہ پروفیجر صرف کروم والے پارٹس کے لیے ہی ہوگا تو اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو جس جگہ سے آپ نے زنگ اتارنا ہے اس کو پانی مار کے کپڑا مار کے اچھی طرح ساف کر لیا جائے جیسے کہ یہ ریم میں یہاں پر زنگ لگا ہوا ہے ابھی یہ بہت کم زنگ ہے زیادہ زنگ والے بھی ہوتے ہیں اس کو بھی اتار سکتے ہیں لیکن یہ کم زنگ میرے پاس سسٹم یہی چیز اویلیب تھی تو میں اس کے اوپر ہی ڈیمو دکھاؤں گا اس کو پہلے دھو لیا میں نے پانی لگا کے اچھی طرح اس کے بعد یہ آپ نے ایک پانی لے لینا کسی برتن میں اور آپ کے پاس ایک ہزار نمبر کا پیپر ہے اس کو آپ نے ڈیپ کر دینا پانی میں یہ ریگ مال ہوتا ہے اس کو سینڈ پیپر کہتے ہیں اس کو ابریسیو پیپر بھی کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے ابریسیو پیپر تو یہ بھی اس کو کہتے ہیں ریگ مال بھی کہتے ہیں سینڈ پیپر بھی کہتے ہیں یہ کسی بھی آپ کو اس وہاں سے ملے گا پینٹ والی دکان سے اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے دو ہزار نمبر کا پیپر یہ ہے دو ہزار نمبر کا پیپر پی ٹو تھاؤزنڈ لکھا ہوا ہے یہ دونوں پیپر آپ نے لے لینے ہیں اور یہ زنگ کی نویت کے حساب سے آپ نے پیپر یوز کرنے اگر تو زنگ کم ہے تو پھر آپ نے دو ہزار نمبر کا پیپر یوز کرنا ہے اگر زنگ زیادہ ہے پھر آپ نے ایک ہزار نمبر کا پیپر یوز کرنا ہے وہ موٹا ہوتا ہے ایک ہزار نمبر کا پیپر یہ دیکھیں ابھی زنگ کم ہے پہلے میں دو ہزار نمبر والا پیپر ٹرائی کروں گا یہ دیکھیں یہ زنگ ہے اس کے اوپر ایسے رکھا پانی لگایا اور اچھی طرح اس کو ایسے صاف کر لی یہ دیکھیں یہ صاف ہو گیا بہت اچھے طریقے سے صاف ہو گیا مطلب مجھے اس سے موٹا ریکمال مارنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے یہ بالکل صاف ہو گیا اگر یہ زنگ صاف نہ ہو رہا ہوتا تو پھر مجھے موٹا پیپر مارنے کی ضرورت پڑی آپ کو تھوڑا سا اور ڈیمو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا اس کو ویل کو گماؤں گا جیسے کہ چلیں یہ چیز ہے یہاں پہ زنگ لگا ہوا ہے اس کو میں نے صاف کرنا ہے ایسے ہلکا سا یہاں پانی میں ڈپ کیا ہے اس کو پانی لگایا اور جہاں سے زنگ صاف کرنا اس جگہ کوئی پانی لگا لیا ایسے اور اس کو آپ نے اس طرح کر کے ایسے ہلکا سا بلکل ہلکے ہاتھ سے زیادہ نہیں بلکل ہلکے ہاتھ سے اور یہ دیکھیں اسی ٹائم یہ صاف ہو گیا ریم بلکل صاف آگیا اگر آپ اس کو زیادہ ایسے رگڑیں گے تو آپ کے ریم کے اوپر سے کروم اتر سکتا ہے تو اس لیے اس کو زیادہ نہیں رگڑنا بلکل ہلکے ہلکے ہاتھ سے اور اگر تو بلکل ہی زنگ سے بھرا ہوا ریم ہے تو پھر آپ کو مجبورا زیادہ رگڑنا پڑے گا پھر تو ظاہر اس کا زنگ اتارنے کے پر تو مجبوری ہے لیکن ابھی یہ بائک نہیں ہے اس میں تو بھی اتنی زیادہ پرانی نہیں ہے اس کے جہاں جہاں پہ ایسے زنگ لگا وہاں وہاں پہ آپ اس کو ہلکا ہلکا ایسے رگڑیں گے تو یہ صاف ہو جائے گا لیکن یاد رہے یہ جو پیپر ہے یہ صرف کروم والے پارٹس کے اوپر آپ یوز کریں ویسے تو اوورال بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی اس کا نقصان نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پینٹ والے پارٹس کے اوپر آپ نہ یوز کریں جیسے ٹینکی اور ٹپ پہ اسپیشلی ان دونوں کے اوپر باقی جو پینٹ ہے بلیک کلر کا جو بائک کے اوپر ہوا تو اس کے اوپر بھی آپ یوز کر لیں تو بھی کوئی نقصان نہیں لیکن زیادہ کوشش کریں گے یہ صرف کروم والے پارٹس اب جیسے ایدر زنگ لگا ہوا ہے اس کو میں نے ہلکا سا ایسے پھیر ہے تو یہ دیکھیں یہ لیں ایسے ناکون سے سو ایجیز میں پھیرنا ہے تو یہ صاف ہو گیا یہ لیں یہ زنگ سارا صاف ہو گیا یہ لیں پھر اس کو چھوڑا سا گھمایا تو یہ رہ گیا زنگ یہ دیکھیں کافی ہیوی زنگ ہے اور اب اتنا ہیوی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہی بائک اتنی پرانی نہیں ہے تو اس کو ہلکا سا آپ نے ایسے پھیرا پیپر کو تو یہ بھی زنگ صاف ہو گیا یہ لیں تو اس کو پھر بہت زیادہ نہیں آپ نے پھیرنا جہاں پہ زنگ صاف ہو جائے بہت وہاں پہ چھوڑ دینا آپ نے بہت زیادہ پھیریں گے تو کروم آپ کو اترتا جائے گا اب یہ زنگ ہے اب یہ پیپر ملنا کہاں سے یہ کسی بھی پینٹ والی دکان تھے جہاں سے آپ کو پینٹ کا سمال ملتا ہے گھر کی سفیدی دروازوں کے رنگ روگن ملتے ہیں وہاں پہ آپ نے جانا یہ پچاس روپے کا آتا ہے پہلے بیس کا ہوا کرتا تھا پھر تیس کا ہو گیا پھر چالیس کا اور اب یہ پچاس روپے کا چال رہا ہے پچاس روپے کا آپ کو ملے گا کسی بھی پینٹ والی دکان سے وہاں سے آپ نے لاکے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہیں پہ مجھے اتنا ہیوی زنگ نظر نہیں آرہا لیکن بلا وجہ نہیں اس کو مارنا کیونکہ یہ کروم بھی اڑا سکتا ہے اس لئے جہاں پہ جتنی ضرورت ہے اتنا صرف اس کو ماریں جہاں پہ زنگ ہے وہاں پہ ماریں تو جو پرانی بائکس ہیں ان کے اوپر تو آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر تو زنگ بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کو مٹانے کے لیے ریکم بھی کافی زنگ ہے یہاں پہ اس کو میں ایسے ایسے کروں گا اور یہ صاف یہ لیکن اس کو ٹائملی صاف کیا کریں کیونکہ یہ بڑھتا بڑھتا پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے پھر آپ کو ریم چینج کروانا پڑ جاتا ہے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ صاف ہو گیا اب دوسری چیز پہ دیکھ لیتا ہے اسے مٹ گارڈز ہیں مٹ گارڈ کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ زنگ آ جاتا ہے کیونکہ یہ نئی بائی کہ اس میں ابھی اتنا زیادہ تو نہیں آیا ہوا لیکن پھر بھی یہاں پہ یہ زنگ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو صاف کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ بھی کروم ہوتا ہے کروم والے پارٹس تو یہ دیکھیں جہاں جہاں ریکمال جا رہا ہے وہاں سے سارا زنگ صاف کر دیا ہے یہ دیکھیں ایسی رکھیں اس طرح اس کو آپ سینڈ کریں پانے لگا کے تو یہ سارا زنگ صاف ہو گیا اور کسی پارٹ پر آپ کو دکھارا ہے یہ گلاسی ہے گلاسی بھی کروم ہوتی ہے اس کے اوپر یہ تھوڑا سا ایک ڈاٹ سا بنا ہوگا ہے یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا زنگ کا کیونکہ یہ اس میں شائن زیادہ ہو یہ دیکھیں اب یہ آپ کو یہ نظر آیا یہ ڈاٹ اور یہ دیکھیں دو دفعہ صرف کیا اور یہ صاف ہو گئے کیونکہ یہ بہت ہلکا تھا کچھ زیادہ زنگ والا ایریا ڈھونڈ لیتے ہیں جیسے کہ ہینڈل کے اوپر بھی کافی زیادہ زنگ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایسے یہ دیکھیں میں نے پانی لگایا ہلکا سا اس کے اوپر اور یہاں پہ اس کو ایسے رکھا اور ہلکا ہلکا بلکل ہلکا ہلکا زیادہ نہیں یہ ہینڈل کے اوپر بھی کروم ہوتا ہے تو اس کو بھی ایسے ہلکا ہلکا آپ کریں گے تو یہ صاف ہو جائے گا اگر بہت زیادہ زنگ ہے تو پھر آپ کو ایلٹیمیٹلی ایک ہزار نمبر کا پیپر یوز کرنا پڑے گا کیونکہ ایک ہزار جس طرح جس طرح موٹا پیپر آپ جاتے جائیں گے وہ ہلکا کے سکریچیز چھوڑے گا جو دو ہزار نمبر کا پیپر ہوتا ہے یہ بلکل سکریچ نہیں چھوڑتا بلکل فائن ہوتا یہ یہ دیکھیں یہ صاف ہو گیا اب سیلنسر کے اوپر آتے ہیں یا پچھلے ریم کے اوپر تھوڑا سا ڈھونڈ لیتے ہیں کہیں پہ اگر زنگ ہے تو فیلحال تو نہیں ہے یہ بارش کی وجہ سے کافی خراب ہوا ہوا ہے تو ڈھونڈتے ہیں پھر بھی میرے خیال ہے اس کے اوپر نہیں ہے یہ تھوڑا سا ہے لیکن یہ ویسی دولنے سے ہی صاف ہو جانا ہے یہ نہ دونے کے ویسے زنگ آ رہا ہے باقی یہ ہے کہ سیلنسر کے اوپر بھی پہلے آپ نے مٹی صاف کر لینی ہے اس طرح اور اگر زنگ نظر آئے کہیں پہ یہ میں نے پیپر نیچے پکڑا ہوئے ہاتھ سے صرف یہ مٹی صاف کرو پیپر میں نے وہ نیچے پھینک لیا ہے پہلے مٹی آپ نے اس طرح ہاتھ سے صاف کر لینی ہے اچھا دی اب آپ کو تھوڑے بہت زنگ کے سٹینز داغ نظر آ رہے ہیں بلکل مائنر سے ہیں اس بائک کے اوپر کیونکہ یہ اتنی پرانی نہیں ہے اور ایسے بھی کیر سے اس کو چلایا ہوا ہے تو یہ ایک سپورٹ نظر آ رہا ہے صرف مجھے یہ دیکھیں ہلکا سے دو تین دفع رگڑا اور یہ صاف ہو گیا اب یہاں پہ یہ سپورٹ ہے یہ آپ کو ایسے کر کر زوم کر کے دیکھا تو فوکس کر کے یہ دیکھیں یہ سپورٹ آپ کو بلیک نظر آ گیا زنگ کا اس کو ایسے ہلکا ہلکا کیا اور یہ بھی صاف ہو گیا پھر ایک یہ سپورٹ ہے ہلکا ہلکا ایسے سے کیا یہ بھی صاف ہو گیا یاد رہے ہیں اس کو اپنے پانی لگا کے یوز کرنا پانی کے بغیر نہیں یوز کرنا تو یہ ہو گیا سارا اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہیں اور زنگ اور پچھلے ملگارڈ کے اوپر جہاں سے گھنچی ٹوٹ جاتی ہے یہاں پہ کافی زیادہ زنگ آ جاتا ہے پھر حال یہاں پہ بھی نہیں ہے اس کے اندر یہ بھی کروم ہوتا ہے کروم ہر وہ چیز جس میں آپ کی شکل نظر آتی ہے وہ کروم ہے اس کے اوپر آپ یہ پروسیجر کر سکتے ہیں اس کو ایسے دیکھیں میں نے پانی لگایا اور یہاں پہیسے پانی والا سینٹر پر یہ دیکھیں بھی سارا زنگ یہ ایسے زنگ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ زنگ ہے اس نے اس کو صاف کر دیا یہ دیکھیں اور اگر بہت زیادہ زنگ ہے جیسے مٹگارڈ سپیچلی چائنہ کی جو بائکز ہوتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ زنگ آ جاتا ہے بہت ہی زیادہ تو اس کو صاف کرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ آپ کو پھر ایک ہزار نمبر کا پیپر یوز کرنا پڑے گا یہ ہونڈا والوں کی بائک ہے تو اس کے اوپر اتنا زنگ نہیں آتا اس کی کوالٹی بہت اچھی بنائی ہوتی ہے ہونڈا والوں نے اسی طرح یہ جو سٹینڈ ہوتا ہے ٹیک ہوتی ہے اس کے پر بھی زنگ آ جاتا ہے لیکن فیلحال اس کے اوپر نہیں ہے اگر اس کے پر بھی زنگ ہو تو آپ اس کو ایسے پہلے پانی لگا کے صاف کر لیں پھر اس کے بعد پانی والا ریکمال اس کے اوپر ماریں گے تو یہ بھی صاف ہو جائے گا اور اس کے کیا پارٹس ہوتے ہیں چین کبر بغیرہ تو نہیں لیکن ہاں اگر چین کبر پر بھی زنگ لگ جائے اس کے پر بھی آپ یہ ایک ہزار نمبر کا پیپر یوز کر سکتے ہیں اسی طرح آپ یہ سٹینڈ کے اوپر دیکھیں یہاں پہ یہ سارا زنگ لگا ہوا ہے بارش کا یہ دیکھیں اس کو آپ دھوئیں گے ویسے اتر تو جائے گا لیکن صرف ڈیمو دینے کے لیے آپ کو یہ پیپر مارکی دکھانے لگوں یہ دیکھیں کس طرح اس نے زنگ کو صاف کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا زنگ اس نے اتار ہے پیپر نے تو یہ ہوتا ہے ایک ہزار نمبر کا پیپر یہ ریکھیں بھی نیچے سے بلکل صاف آ گیا اور اس کو ہلکا صاف نے آئل لگا دی لیں آئل مطلب کوئی ڈیزل وغیرہ لگا سکتے ہیں زیادہ ڈیزل تاروں کے اوپر نہیں لگانا کیونکہ تارے اس سے ٹوٹ جاتی ہیں بائیکی جو ہارڈ ہو کے ٹوٹ جاتی ہیں وائرنگ وغیرہ وائرنگ کے اوپر ڈیزل کبھی بھی نہیں مارتے صرف نیچے نیچے مار لیں جہاں پہ تارے نہ گزر رہی ہوں وہاں پہ پھر اسی طرح چمٹے کے اوپر آپ کو زنگ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ ہلکا سا یہ پروسیجر کر سکتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب اتنا نقصان نہیں ہے لیکن یہ ریکھیں یہ ساف ہو گیا ہے ٹینکی کے اوپر نہیں کرنا ٹاپوں کے اوپر نہیں کرنا کیونکہ ٹینکی ٹاپوں کا پھر پینٹ خراب ہو جاتا ہے اور اس کو پینٹ کو پھر آپ کو واپس کرنے کے لئے کمپاؤنڈ پالیش یوز کرنی پڑتی ٹینکی ٹاپوں کے اوپر ہوتا ہے یہ پیپر ٹینکی ٹاپوں کے اوپر بھی مارا جاتا ہے یہ ایک ہزار نمبر کا لیکن وہ تاپ مارا جاتا ہے جب اس کو کمپاؤنڈ کرنا ہو جیسے وہ سکریش اٹھانے کے لئے میں آپ کو بھی ہلکا سا ڈیمو دکھاتا ہوں جیسے یہ ٹینکی ہے اس ٹینکی ابھی تو یہ ٹینکی نہیں ہے لیکن مثال ہے کہ یہ یہاں پہ آپ کو ہلکی سے ایک لائن نظر آ رہی ہے اس کے اوپر بھی آپ یہ ریگمل مار سکتے ہیں یہ دیکھیں کیسے آپ نے مارا یہ لائن صاف ہو گئی بلکل ختم ہو گئی یہ لائن لیکن اب یہاں سے شائن ختم ہو جائے گی بلکل ڈل ہو جائے گا یہ ایریا اس کی شائن واپس لانے کے لئے اس کو پھر کمپاؤنڈ لگانا پڑے گا میں نے اب گاڑی والی ویڈیو میں آپ اگر میری پیچھلی ویڈیوز دیکھیں گے اس سے میں نے کمپاؤنڈ بھی لگا کے دکھایا ہوگا پھر اسی طرح یہ جو کروم والا پارٹ ہے یہ اس کا پیٹرول فیول ٹینک کا کیپ ہوتا ہے جو انسا اس کے اوپر بھی آپ یہ ریگمل یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ زنگ ہے اس کے اوپر ایسے کیا ہلکا سا تو اس کا بھی سارا زنگ صاف ہو گیا اس طرح یہ جتنے کروم والے پارٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ زنگ صاف کر سکتے ہیں ایک ہزار یا دو ہزار نمبر کے پیپر سے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق زنگ کی کنڈیشن کے حساب سے اگر زنگ بہت زیادہ ہے تو پھر ایک ہزار نمبر کا اگر بہت ہی زیادہ زنگ ہے بہت زیادہ بلکل زنگ سے بھرا ہوا مٹ گارڈ ہے تو پھر آپ کو چار سو نمبر کا پیپر یوز کرنا پڑے گا جتنے نمبر کم ہوتے جائیں گے اتنا پیپر موٹا ہوتا جائے گا لیکن وہ پھر سکریچ چھوڑے گا لیکن پھر زنگ سے تو خیر بہتر ہی لگے گا صاف ہونے کے بعد وہ پھر آپ کو چار سو نمبر کا پیپر یوز کرنا پڑے گا اتنے زیادہ سکریچ کو ریموو کرنے کے لیے جو بلکل مائنر مائنر سے جیسے یہ سکریچ ہیں ان کے لیے میں دو ہزار نمبر کا پیپر یوز کر رہا ہوں اگر کوئی پرانی بائیک ہے اس کے لیے پھر مجھے ایک ہزار نمبر کا پیپر یوز کرنا پڑے گا اگر تو چائنہ کی بائیک ہے چائنہ کی بائیک میں زنگ بہت زیادہ لگا ہوتا ہے بہت جلدی لگے تھا اس کے متگارڈز وغیرہ کو اس کے لیے پھر آپ کو چار سو نمبر کا یا ایک ہزار نمبر کا پیپر اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے حساب سے آپ کو یوز کرنا پڑے گا پچاس رویے کا ایک پیپر ہوتا ہے تو یہ ایک پیپر کے آٹھوہ حصہ ہے یہ آٹھوہ حصہ ہے ایک پیپر کا مطلب اس سے مطلب کافی بڑی شیٹ ہوتی ہے تو کہنے کے سکیئر شیٹ ہوتی ہے فٹ بائی فٹ کی تقریبا فٹ بائی فٹ کی تو نہیں ہوتی لیکن خیر اندازہ نہیں تھی